بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے آج کا موضوع ہے مستجاب الدعوات وہ لوگ جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی نے اپنے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں جو اپنے آمال کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں اور اس میں سب سے اوپر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو رکھا ہے جنہیں مظلوم کہا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مسیبت زدہ بے حال لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جائے اللہ تعالی ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی ہجاب نہیں ہوتا اس لئے مظلوم کی بدعا سے بچو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سے مظلوم جب فریاد کرتا ہے تو وہ اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کا حق نہ دے اس لئے جب مظلوم تڑپ کر کوئی دعا کرے گا یا بدعا کرے گا تو وہ سیدھ ہی عرش تک جائے گی اور وہ قبول ہوگی اس لئے ظالم کو ڈرنا چاہیے مظلوم کی بدعا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو بھلے مظلوم فاسق و فاجر یا کافر ہی کیوں نہ ہو بساوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ بدسلوکی یا ظلم حرام ہے اور کسی اور کے ساتھ اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس کو ایزی لیا جاتا ہے لیکن انسان پہلے انسان ہے پھر وہ کسی اور مذہب کا مالک ہے پھر وہ مسلمان ہے عیسائی ہے یہودی ہے یا جو بھی ہے پہلے وہ انسان ہے اور انسانیت کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ اپنی مخلوق تمام تر مخلوق کے خالق ہیں وہ مخلوق مسلمان ہو یا نہ ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے بددعا اگر کوئی مظلوم کرتا ہے یا کوئی مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں چاہے اس کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو دوسری دعا دوسرا مستجاب الدعوات والد ہے والد کی دعا اس کی اولاد کے لئے قبول کی جاتی ہے والدائیں تو دعا کرتی ہی رہتی ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جو اس بچے کے لئے دعا کرے جو اس کا اچھا اور فرمامردار بچہ ہو ہاں اس کے لئے وہ زیادہ پیار محبت رکھ سکتی ہے لیکن دعا کے معاملے میں ماں ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے ہر بچے کو جس کو اس نے پیدا کیا ہوتا ہے اس کے لئے وہ بھلا ہی چاہتی ہے بے لوس ہوتی ہے ماں کے علاوہ سب رشتے give and take کے ہوتے ہیں اگر آپ اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے اچھا نہیں کریں گے تو اچھا نہیں پائیں گے والد بھی ان میں سے ایک رشتہ ہے والد اس وقت دعا کرتے ہیں جب ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ محض اس لئے دعا نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے بچے ہیں اس لئے جب والد دل کی خوشی میں آکے کوئی بھی دعا دے دے وہ قبول ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ وہ رد کر دی جائیں اور والدہ کی بد دعا قبول ہوتی ہے والدہ کا جب دل بہت دکھ جائے جب اس کی فیلنگز اتنی ہرٹ ہو جائیں کہ وہ اپنے ہی بچے کو ہلاک اور برباد ہوتے دیکھ پائے اس وقت اگر وہ مو سے کچھ کہہ دے تو وہ بھی رد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی میں یہ بتایا کہ والد کی دعا اور والدہ کی بد دعا عرش الہی سے بغیر قبول کیے لوٹتی نہیں تیسری شخصیت ہمارے پاس امام آدل ہے وہ امام وہ بادشاہ جو عدل کیا کرتا ہو انصاف والا ہو باکردار ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سات لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جس دن اللہ کی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں سے ایک شخصیت امام آدل کی ہے اس بادشاہ کی ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو اس امام کی ہے جو باکردار باصلاحیت اور عدل و انصاف کا مالک ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے بھلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہو بھلے اس کی ریایہ کے لیے ہو کوئی بھی نیک آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے نیک آدمی سے مراد متقی ہے متقین کی صفات رکھنے والا انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدوں کو پہچانتا ہے اور ان سے گریز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جسے چاہیے کہ اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ فراخ اس کی روزی کردے اسے کشائش عطا کرے روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں وہ چاہے اپنے لئے دعا کرے چاہے وہ دنیا میں کسی اور کے لئے دعا کرے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے مسافر جب تک کہ وہ حالت سفر میں رہتا ہے لوٹ کر اپنے وطن کو اپنے گھر کو نہیں جاتا ہے اس وقت تک اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں دو لوگوں کے لئے مستجاب الدعوات ہونے کا فرمایا ایک وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہوں اور ایک وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی سائم کی روزے دار کی جب وہ افتار کے وقت افتاری سے پہلے دعا کرتا ہے اور مسافر کی دعا جب تک کہ وہ حالت سفر میں رہتا ہے اسی طرح سے مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی کے لئے دعا پیٹھ پیچھے دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دعا کر رہا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یارب اسے وہ نعمت تو پہلے عطا فرما دے جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے مانگ رہا ہے اسی طرح دوسری ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی غائب کے لئے دعا قبول ہوتی ہے یعنی ایک بھائی ایک مسلمان بھائی بہن جو بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خون کا رشتے دار ہو مسلمان ہونا کافی ہے جب آپ کسی بھی مسلمان کے لئے اجتماعی دعا مانگتے ہیں یعنی آپ دعا کے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ جس جس مسلمان بھائی نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ مشفی المؤمنین اور المؤمنات اے اللہ سب مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے اگر آپ بیمار ہیں پھر انہیں شفاہ عطا فرمائیں گے اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کو ضرور مل جائے تو آپ اپنے مسلمان غائب کے لئے بھی مانگیں یعنی غائب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ موجود نہ ہو تو آپ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بھی وہ دعا مانگیں اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کو دعاوں میں سب سے پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مغفرت عامہ فرما دے یعنی ان سب کو بخش دے اب اس وقت فرشتے آپ کے لئے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ پہلے اس شخص کو بخش دے جو سب کے لئے مغفرت طلب کر رہا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو حج کے لئے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے وہ جب تک کہ لوٹ کر نہیں آتا اس کی ہر ہر دعا قبول کی جاتی ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کے میزبان ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حاجی کی تکریم کی جاتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے اسی طرح سے عزیزانِ گرامی ایک مسلمان کی دعا چھے جائے کہ وہ نیک ہو یا نہ ہو مگر اس کی ایک شرط ضرور ہے اگر اس نے وہ گناہ نہ کر رکھا ہو تو اس کی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے ایک مسلمان کی دعا جو قاتے نہ ہو قطع تعلق کرنے والا نہ ہو کسی رشتے دار کو چھوڑ دینا یا قطع تعلق کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس انسان کو سزا کے طور سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظلم کرنے والا اور قطع تعلق کرنے والا ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی ظالم کی دعا قبول نہیں کر دے خون کے رشتے سے رشتے داروں سے جو قطع تعلق کرے ملنا نہ چاہے انہیں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نتیجے میں ان کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں اسی طرح مریض اور مجاہد یہ دو شخصیات بھی ایسی ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے مریض کی اتیمارداری کا کہ جب کسی کے پاس جاؤ جسے کوئی مرض لاحق ہو کوئی بھی بیماری ہو اس کی آیادت کو جاؤ تو اس کے لئے دعا کرو اور اس سے اپنے لئے دعا کروایا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مریض کی دعائیں قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مریض کو صحت حاصل نہ ہو اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اثر رکھ دیتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے رتبے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مومن اس قدر متقی ہو، نیک ہو، پریزگار ہو کہ جس کے گناہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بلند کرتے ہیں اور اس کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اسی طرح مجاہد ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہو کہ وہ اللہ کے دین کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کیا کرتے ہیں۔ بھلے وہ مجاہد، بھلے وہ جہاد کرنے والا گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزانِ گرامی مجاہد جو جہاد کر رہا ہے وہ انسان بھی ہے اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں سے چشم پوشی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ مقرر کر رہا ہو، باکردار ہو۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سات لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جس دن اللہ کی عرش کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخصیت امام عادل کی ہے۔ اس بادشاہ کی ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو۔ اس امام کی ہے جو باکردار، باسلاحیت اور عدل و انصاف کا مالک ہو۔ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بھلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہو، بھلے اس کی ریایہ کے لیے ہو۔ کوئی بھی نیک آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک آدمی سے مراد متقی ہے۔ متقین کی صفات رکھنے والا انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدوں کو پہچانتا ہے اور ان سے گریز کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جسے چاہیے کہ اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ فراخ اس کی روزی کردے اسے کشائش عطا کرے۔ روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ نے ایک سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ وہ چاہے اپنے لئے دعا کرے۔ چاہے وہ دنیا میں کسی اور کے لئے دعا کرے۔ مسافر جب تک کہ وہ حالت سفر میں رہتا ہے لوٹ کر اپنے وطن کو اپنے گھر کو نہیں جاتا ہے۔ اس وقت تک اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں دو لوگوں کے لئے مستجاب الدعوات ہونے کا فرمایا۔ ایک وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہو اور ایک وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سائم کی روزے دار کی جب وہ افتار کے وقت افتاری سے پہلے دعا کرتا ہے۔ اور مسافر کی دعا جب تک کہ وہ حالت سفر میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی کے لئے دعا۔ پیٹھ پیچھے دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دعا کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے اللہ تعالی سے یہ بات کہتے ہیں کہ یارب اسے وہ نعمت تو پہلے عطا فرما دے جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی غائب کے لئے دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی ایک بھائی ایک مسلمان بھائی بہن جو بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خون کا رشتے دار ہو مسلمان ہونا کافی ہے۔ جب آپ کسی بھی مسلمان کے لئے اجتماعی دعا مانگتے ہیں یعنی آپ دعا کے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ جس جس مسلمان بہن بھائی نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہم اشفی المؤمنین والمؤمنات اے اللہ سب مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما تو اللہ تعالی پہلے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے اگر آپ بیمار ہیں پھر انہیں شفا عطا فرمائیں گے اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کو ضرور مل جائے تو آپ اپنے مسلمان غائب کے لئے بھی مانگیں یعنی غائب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ موجود نہ ہو تو آپ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بھی وہ دعا مانگیں اسی طرح ایک حدیث میں ہے اللہ تعالی کو دعاوں میں سب سے پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مغفرت عامہ فرما دے یعنی ان سب کو بخش دے اب اس وقت فرشتے آپ کے لئے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ پہلے اس شخص کو بخش دے جو سب کے لئے مغفرت طلب کر رہا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو حج کے لئے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے وہ جب تک کہ لوٹ کر نہیں آتا اس کی ہر ہر دعا قبول کی جاتی ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالی خود اس کے میزبان ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حاجی کی تکریم کی جاتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں وہ جو بھی اللہ تعالی سے طلب کرے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائیں گے اسی طرح سے عزیزانِ گرامی ایک مسلمان کی دعا چھے جائے کہ وہ نیک ہو یا نہ ہو مگر اس کی ایک شرط ضرور ہے اگر اس نے وہ گناہ نہ کر رکھا ہو تو اس کی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے ایک مسلمان کی دعا جو قاتے نہ ہو قطع تعلق کرنے والا نہ ہو کسی رشتے دار کو چھوڑ دینا یا قطع تعلق کر دینا اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس انسان کو سزا کے طور سے اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظلم کرنے والا اور قطع تعلق کرنے والا ایک ہیں اور اللہ تعالی کسی ظالم کی دعا قبول نہیں کر دے خون کے رشتے سے رشتے داروں سے جو قطع تعلق کرے ملنا نہ چاہے انہیں چھوڑ دے اللہ تعالی نتیجے میں ان کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں اسی طرح مریض اور مجاہد یہ دو شخصیات بھی ایسی ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے مریض کی اتیمارداری کا کہ جب کسی کے پاس جاؤ جسے کوئی مرض لاحق ہو کوئی بھی بیماری ہو اس کی آیادت کو جاؤ تو اس کے لیے دعا کرو اور اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو اس لیے کہ اللہ تعالی مریض کی دعائیں قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مریض کو صحت حاصل نہ ہو اس کی زبان میں اللہ تعالی اثر رکھ دیتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے رُطبے بلند ہوتے رہتے ہیں اور اگر کوئی مومن اس قدر متقی ہو نیک ہو پریزگار ہو کہ جس کے گناہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بلند کرتے ہیں اور اس کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشتے ہیں اسی طرح مجاہد ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہو کہ وہ اللہ کے دین کو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کیا کرتے ہیں بھلے وہ مجاہد بھلے وہ جہاد کرنے والا گنہگار ہی کیوں نہ ہو عزیزانِ گرامی مجاہد جو جہاد کر رہا ہے وہ انسان بھی ہے اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوں گی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں سے چشم پوشی کرو اور اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا کرتے ہیں فرشتے کہ اس کے دعاوں پر آمین کہو اس لیے مجاہد جب تک گھر لوٹ کے نہ آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اس کی ہر ہر دعا پر آمین کہنے والے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیا کرتے ہیں یہ کچھ مستجاب و دعوات لوگوں کی فہرست تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کن کن حضرات کی کن کن خواتین کی دعائیں قبول فرماتے ہیں عزیزانِ گرامی ہر طرح کی بیچینی ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی مصیبت دعاؤں کے ذریعے دور کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعائیں ہیں بری تقدیر سے دعائیں لڑتی رہتی ہیں یہاں تک کہ بری تقدیر ہار جاتی ہے اور دعا جیت جاتی ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی دعائیں سکھائی ہیں جس سے ہمارا غم فکر پریشانی مسئبتیں دور ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں ہر طرح کی بیزاری اور بیچینی سے نجات ملتی ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے آئیہ ہم چند دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں جو ہمیں بیماریوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے مسئبتوں سے چھٹکارہ دے سکیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اذکار بھی فرمائے ہیں قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ جو دعا ہے یہ اصل میں اللہ کی یاد بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے اور جن الفاظ سے ہم دعا مانگیں گے یا وہ قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے یا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوں گے اور وہ ہمیں دلوں کو اتمنان اور سکون بھی بخشیں گے اور ہماری پریشانیوں کی نجات کا باعث بھی ہوں گے ہر عورت اور ہر مرد کو پریشانی کے وقت دعائیں مانگنی چاہیے دکھ پریشانی کس قدر بڑی ہی کیوں نہ ہو غم کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور دعا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ سے جو چاہے حاصل کر سکتا ہے جب بھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی غم ہو کوئی بیچینی ہو کوئی پریشانی ہو تو اس کے لئے میں آپ کو دعا بتاتی ہوں یہ اس میں اسم عاظم بھی شامل ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اللہم انی اعوذ بکا من شر عبادك لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحلیم الكریم وہ حلیم ہے وہ کریم ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی رب السماوات السبع رب ہے پروردگار ہے ساتوں آسمانوں کا ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا بھی پالنہار ہے بنانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریف حمد اللہ ہی کے لئے ہے اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں من شر عبادك تیرے بندوں کے شر سے اللہم اے اللہ میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے اگر کوئی پریشانی ہو کوئی دکھ ہو یا کسی انسان سے کسی قسم کا خوف ہو تو وہ دور ہو جایا کرتا ہے اصل میں تو دعا یہی ہے اللہم اے انی اعوذ بکا من شر عبادك اس سے پہلے کہ الفاظ اسم آزم ہے اور جیسے کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا اسم آزم کے ساتھ قبول ہوتی ہے وہ دعا جس کے اندر آگے پیچھے درود شریف ہو اور اسم آزم ہو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسبی اللہ و نعم الوکیل دعا سکھائی حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے و نعم الوکیل کیا بہترین وکیل ہے وہ بہترین کارساز ہے عزیزانِ گرامی وکیلوں کی وقالت تو سبھی جانتے ہیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کے ساتھ آپ کا مقدمہ جتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بہترین وکیل ہیں اگر وہ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر وہ تو بہترین وکیل ہیں ان سے بڑا تو پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ آپ کو جتانے کا دعویٰ کر دیں اور اگر آپ اللہ کے حوالے خود کو کر دیں حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے میرا حساب کتاب میرے معاملات اس کے ذمہ ہیں اور وہی میرا وکیل ہے بہترین وکیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تھے یا کسی معاملے میں خود کو بیزار پاتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اسی طرح یہ جمع کے طور سے بھی حسبون اللہ وکیل کے طور سے بھی کہا جا سکتا ہے یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے یا پورے گھر کے لیے اگر بیوی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے یا ماں اپنے بچوں کے لیے یا آپ کل امت مسلمہ کے لیے پڑھنا چاہیں تو اسے حسبون اللہ ونعم الوکیل کے طور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک دعا ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا تک لینی الہ نفسی طرفت عائن واسلح لی شانی کلہو لا الہ الا انت اللہم اے اللہ رحمت کا ارجو میں امید رکھتا ہوں تمہاری رحمت سے فلا تک لینی مجھے حوالے مت کرنا الہ نفسی میرے اپنے نفس کے طرفت عائن ایک پلک جھپکنے کی مدت تک بھی واسلح لی شانی اور میرا سب حال میرا معاملہ خود درست فرما دینا کلہو تمام کا تمام لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اللہم رحمت کا ارجو اے اللہ میں تیری رحمت کا امید وار فلا تک لینی اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین